حضور آپ آئے تو آئی بہاریں مہینوں میں گر ربی الول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو آئی بہاریں ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں مہینوں میں گر ربی الول نہ ہوتا تو ان بہاروں کا کیا حال ہوتا سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے شب ولادت سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے سب انبیاء ہیں سلامی کو آئے یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے گر ان میں گر ان میں کملی والے نہ آتے تو ان لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ عالی مرتبت برادران اہل سنت آقے کائنات کے غلاموں نسبت اور قسمت کے حامل میرے محبوب کے پیارے پیارے امتیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم سب اپنے نبی اپنے رسول اپنے آقا کونین کے مولا کونین کے حادی کونین کے رہبر اللہ کی پوری خدائی میں سب سے زیادہ جو میرے رب کے پیارے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اس ہستی پاک کا آج یوم ملاد جشن آمد رسول اللہ کی جلوہ گری آمنا کے لال کا اللہ کی زمین پہ قدم رکھنا ممنوں کو بھاگیا ایمان والوں کو قرار آگیا تو انہوں نے آج بارہ چک کی دھرتی پہ اللہ کے حبیب کا جشن منایا اور اپنے پیروں کو مصطفیٰ کے در کے فقیروں کو رسول اللہ کے غلاموں کو اور آمنا کے لال کے کمی کو بھلایا اور سب سے کہا کہ تم رسول کی نات پڑھو اور مصطفیٰ کا ذکر کرو اپنے محبوب کی تعریف کرو اور ہم نعرے بھی لگائیں گے نوٹ بھی نچاور کریں گے جنڈیاں جنڈے بھی لگائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے تھا بھی محمد سبحان اللہ ہے بھی محمد سبحان اللہ ہوگا بھی محمد سبحان اللہ سرکار کی آمد منتھار کی آمد سونے دی آمد مکی دی آمد عربی دی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ نوجوان خاموش رہے گا اگر یہ بچے سارے ایسے بن جائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم تو بغیر سواری کے بھی مدینے کے حاضری کر لیا کریں سبحان اللہ سچی بات ہے اچھا لیکن اب یہ بچہ نہیں بولے گا میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اگر زبان ہے تمہاری اپنی پھر تو نہ بولنا پھر بات بھی نہ کرنا گفتگو بھی نہ کرنا اگر زبان ہے تمہاری اپنی تو پھر خاموش رہنا اگر زبان ہے تیرے اببہ کی جاگیر تو اس سے بات نہ کرنا اگر یہ ہے محمد کے رب کی نعمت اگر یہ مصطفیٰ کے رب کی نعمت ہے تو پھر چپ نہ رہنا اس کو کسی کام میں لانا گالی بھی ہم دیتے ہیں جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں گلہ غیبت چغلی سب اسی سے کرتے ہیں کیا کیا باتیں ہم اس سے کرتے ہیں آج میرا بھائی محمد افضل ان کے والد گرامی بہن بھائی کمبے والوں نے رسول کا جشن منایا اور مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے تیری زبان اتنی قیمتی نہیں جتنی یار کا نام قیمتی ہے یہ بچہ صرف یہ کیوں پڑھے جب یہ پڑھ رہا ہو تو پھر سب کو پڑھنا چاہیے کوئی نبی کی نادخانی مولوی کا کام نہیں پیر کا کام نہیں خطیب کا کام نہیں قسم بخدا ہمہ خلق گویت سنائے خدارہ خدا خود بگویت سنائے محمد کونین ساری رب کی سنا پڑھتی ہے مگر رب رب ہو کر محمد کی نادخانی سبحان اللہ نارے تقدیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حیداری نبی کی نادخانی تو نے کیا سمجھا میں پڑھوں گا تو ناد بنے گی وہ پڑھے گا تو ناد بنے گی نہیں خدا کی قسم کونین ساری رب کی تعریف کرتی ہے مگر رب رب ہو کر مصطفیٰ کی تعریف کرتا ہے نبی کی نادیں پڑھتا ہے کہتے ہیں میرے یار بڑا سونا میرا محبوب بڑا پیارا میرا محبوب بڑا عظیم ہے میرا محبوب خبیر ہے بصیر ہے لوگو اس کو اپنے جیسا نہ سمجھنا میں بنانے میں بے مثال ہوں یہ بننے میں بے مثال ہوں یہ سلیئے تیرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے اللہ اکبر اور قسم بخدا یہ دیکھو ہمارے مرشد فاق جلوہ فرما ہے نسبت والے قسمت والے اور پاکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کون جانتا تھا ماں کو نہیں پتا کہ احمد علی کیا بنے گا باپ کو نہیں پتا احمد علی کیا بنے گا جب پاکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے اب سب کو پتا چلا کہ یہ مصطفیٰ کے در کا فقیر ہے اور مومنوں کا پیر ہے سبہان اللہ سبہان اللہ 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 آمین آمین ابھی نہیں ابھی نہیں سبہان اللہ جتنی بڑی معفل جتنی بڑا مجمع آواز بھی ایسی ہونی چاہیے یہ انہی لوگوں کو صرف رب نے زبان دی ہے یہ انہی کو اللہ نے ہاتھ دیے ہے اللہ اکبر نہیں ہاتھ اٹھانے ہے تو سب نے پڑھنا ہے تو سب نے چپ رہنا ہے تو سب نے ہر جگہ پہ نہ اتفاق کی تیری مرضی لیکن رب رسول کے دربار میں ذکر میں اتفاق کر لے ذرا زور سے پڑھ دے سبحان اللہ سارے بندے اونچی آواز رب کا نام ہے جتنی طاقت دی ہے ذرا اونچی آواز ہے ذور سے پڑھ دے الحمدللہ پوری طاقت سے پڑھ اللہ اکبر اب ذرا ہاتھ کو اٹھا جنڈا بنا لہرہ لہرہ دے لہرہ دے ہاں یہ جنڈا بنا لہرہ کہہ دے یا رسول اللہ بول بول اونچی آواز ہے یا رسول اللہ ابھی نہیں جو میں ذوق چاہتا ہوں مرشد عظم تشریف فرما ہے حضرت قبلہ صوفی باسفہ جلوہ فرما ہے ان سے پوچھ لو بندہ بے غور کرے بھائی اگر بندہ صوفی صاحب قبلہ ذرا میری طرف متوجہ رہنا ادھر بندہ چل رہا ہو مر جائے مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا عمران کا نعرہ لگا رہا ہو مر جائے مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا زرداری سیب کا نعرہ لگا رہا ہو مر جائے بھائی ادھر تک نہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا میاں سیب کا نعرہ لگا رہا ہو مر جائے مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا حضور والا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہو اسی وقت ملک الموت آجائے بندہ مر جائے تو سیدہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ اور پھر میں ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں یہ چودری محمد افضل اور ان کے والد گھرامی اور ان کے برادران اور ان کے شہزادے میں ان کا بہت پرانا نیاز مند ہوں بہت پرانا نیاز مند ہوں اور میرا بڑا تعلق ہے اگر میں کہہ دوں کہ میرا خانہ وہدی ہے تو اس میں بھی شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک مجھے پیسے نہیں دیے ٹھیک ہے نا اور ایسا ہار نہیں پہنایا اور مرشد عاظم کو جو دیا انہوں نے بھی مجھے عطا فرما دیا تو مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے لوگوں یاد رکھنا چودری تھا کمی چودری کو پیارا لگتا ہے ملک کا کمی ملک کو پیارا لگتا ہے خان کا کمی خان کو پیارا لگتا ہے اور محمد عربی کا کمی نبی کو پیارا لگتا ہے نا تو اس لیے انہوں نے کہا یہ نبی کے در کا کمی ہے اور اس سے پیار بھی کرو نوٹ نچھاور کرو مدینہ والا کہے گا واہ غلام تم نے غلامی کا حق ادا کرنے گا اب ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے میں نے کہا یا رسول اللہ کہتا ہوا بندہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا سیدھا بولو بولو اب بچے ذرا بولنا سیدھا جنت میں جائے گا تو اب ذرا جو جنت میں جانے کا جن کا موڈ ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ یا محبوب اللہ محبوب اللہ محترم حضرات اب میں بلا تمہید و تاخیر اپنے بیان کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ بلا اللہ اکبر اور میں نے سوچا تھا حضور ماشاء اللہ اللہ میں نے سوچا تھا سبحان اللہ یہ دیکھو یہ ہمارے چودری شہب ہیں اور ان کی مادری زبان پنجابی ہے خاندان بھی پنجابیوں کا لیکن یہ سریکی سے اور سریکی والوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ بڑوں سے ایسا ہی پیار کیا گیا اللہ اللہ اکبر چلیئے میں آغاز کرتا ہوں پھر انجام وہاں ہو جائے گا اب ذرا سنیے گا میری بات کو بری توجہ سے محترم حضرات اب میں جس جملے سے بیان شروع کر رہا ہوں تو صوفی صاحب یہ نبی کے غلام تڑپیں گے ابھی ان کو بڑا مزا آئے گا چلیئے اور تڑپیں نہ تڑپیں جن کے سر پہ نسبت والی وہ ٹوپی ہے نا یہ ترور تڑپیں گے اور یہ ہمارے جو صوفی سے بیٹھے ہیں یہ وزیر خزانہ یہ بہت زیادہ تڑپیں گے انشاءاللہ اللہ اکبر جتنی زیادہ نسبت ہوتی ہے نا ترور ہتنی زیادہ ہوتی ہے جب تم سبحان اللہ پڑھو زور سے پھر میں بیان شروع کرتا ہوں نہیں نہیں جب ہاتھ اٹھا کے پانچ مرتبہ پڑھو سبحان اللہ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو میں دیکھتا ہوں پڑھتے ہی رہو ماشاءاللہ اب میں بیان شروع کر رہا ہوں حضور محترم حضرات میں جس جملے سے آج کے اس پروکار اجتنیوا کا بیان شروع کر رہا ہوں چودہ منٹ کا بیان ہو گیا تو گویا اکتیس منٹ کا بیان میرے پاس امانت ہے مرشد عاظم بیان کرنے چاہتے تھے تو میں نے کہا پہلے چھوٹوں کا بیان پھر بڑوں کا بیان تو میں نے کہا ترتیب ہو جائے ٹھیک ہے نا بابا اللہ اکبر محترم حضرات اب سارے توجہ میری طرف کروگے اور سبحان اللہ کفرد جاری رکھوگے اب میں بیان شروع کر رہا ہوں جس جملے سے اگر آغاز انجام تک تجھے مزہ آئے تو داد کی کمی تو نہ رکھنا بیان کی کمی میں نہیں رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حضرات میں جس جملے سے آغاز کر رہا ہوں وہ یہ ہے ادنا نہ ہوتا آلہ کا پتا کیسے چلتا یہ میرا بیان ہے آج کا بارہ چک کے ان غیرت من نبی کے غلاموں کو حدیہ کرنا چاہتا ہوں ادنا نہ ہوتا ادنا نہ ہوتا بگوڑ کرنا ادنا نہ ہوتا آلہ کا پتا کیسے چلتا ادنا نہ ہوتا آلہ کا پتا کیسے چلتا ناکس نہ ہوتا کامل کا پتا کیسے چلتا اللہ 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 جیت نہیں پڑھنا ہے تو زور سے پڑھ دے جائیں اللہ اکبر گرامی قدر حضرات میں پتہ نہیں کیا بیان سنانا چاہتا ہوں تم کس موڈ میں ہو دوہرے مائے مجھے نہیں آتے ہیر رانجہ مجھے نہیں آتا مجھے تو اللہ کا قرآن آتا ہے مدنی کا فرمانہ سبحان اللہ میں تیرے مسئلہ کے رضا کا ترجمان ہوں تیری جماعت کا خادم ہوں بات بڑی پخت عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا میری طرف متوجہ ہو جا ادنا نہ ہوتا آلہ کا پتا کیسے چلتا ناکس نہ ہوتا کامل کا پتا کیسے چلتا جاہل نہ ہوتا عالم کا پتا کیسے چلتا بد کردار نہ ہوتا تو شبیدار کا پتا کیسے چلتا بولو ذرا دور سے اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر پھر میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اکبر بھئی جاہل نہ ہوتا عالم کا پتا کیسے چلتا بد کردار نہ ہوتا شبید بھائی بچے سننا نید نہ کرنا شبیدار کا پتا کیسے چلتا بیٹا نہ ہوتا باپ کا پتہ بھئی بھی 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 ب گنجے شکر نہ ہوتا تو پہشتی دروازے کے پجے کیسے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید میں تو محول بنا رہا ہوں محترم حضرات اب تو یہ دیکھو یہ ایسا فقیر ہے اب اس نے جو جملہ سنایا نا کہ بابے نے یہ کہا ہے اب تو بندے میری تقریر بھی نہیں سنیں گے بات بڑی امدہ ہے بات بڑی مزے کی ہے بات یہ ہے بچے جاروں سننا اللہ اکبر بھئی اگر گنجے شکر نہ ہوتا بہشتی دروازے کا پتہ کیسے چلتا ولی نہ ہوتا ولی نہ ہوتا تو کرامت نہ ہوتی تو ولی کا پتہ کیسے چلتا داتا نہ ہوتا تو انعیت کا پتہ کیسے چلتا شہنشاہ اجمیر نہ ہوتا تو نینانوے لکھ کافروں کے کلمے کا پتہ کیسے چلتا سبحان اللہ سبحان اللہ زیرا اونچی آواز سے سبحان اللہ اور زیرا زور سے پڑھ دے سبحان اللہ جانم سے بچ جائے گا اونچی آواز سے پڑھ دے اللہ اکبر محترم حضرات جامی نہ ہوتا پیار کا پتہ کیسے چلتا رومی نہ ہوتا عشق کا پتہ کیسے چلتا بھئی تمجھو کریں تمجھو بھئی رومی نہ ہوتا تو عشق کا پتہ کیسے چلتا امام عاظم بو حنیفہ نہ ہوتا فقہ حنفی کا پتہ کیسے چلتا غوثِ عاظم نہ ہوتا تو گیاروی کا پتہ کیسے چلتا اے اللہ سبحان اللہ یہاں دھوم مچا کے سبحان اللہ پر ہویا جو مجھ پہ احسان کر رہے ہیں جو چپ رہے ہیں جو اپنی آخرت بنا رہے ہیں جو زور سے پڑے سبحان اللہ غوثِ عاظم نہ ہوتا تو گیاروی کا پتہ بچوں سن رہے ہو نا میرا غوثِ عاظم نہ ہوتا تو گیاروی کا پتہ کیسے چلتا ذرا غور سے سننا میرا غوثِ عاظم نہ ہوتا تو گیاروی کا پتہ کیسے چلتا حضرتِ خواجہ معصوم نہ ہوتا تو ذکر بلدار کا پتہ کیسے چلتا خواجہ حلہ اللہ تمہیں سلامت رکھے مولا کا نام ہی لے رہے ہیں مولا کا نام لے رہے ہیں اور مولا کے یار کا نام لے رہے ہیں اس سے بڑی عظمت والی اور کیا بات ہوگی بہترم حضرات حضرت شاہ عبدالعاق مہدیس اے دیل بھی برکت رسول فیل ہند یہ وہ بندہ ہے توجہ سے سن لے یہ بہاری چوب کا مولوی نہیں تیرے علاقے کا امام نہیں یہ کوئی دنیا دار یہ شہنشاہ نہیں یہ وہ بندہ ہے جو کہتے من خدا رازا میر پرستم کہ خدا محمد است مولا تو میرے خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے جبار ہے قہار ہے مومن ہے مہمن ہے قدیر ہے خبیر ہے پسیر ہے ذات واجب ذات مطلق قاعد سمد لم یلد ولم یولد ولم لکن لہو کو فون آد اماللہ علاقن لشین قدیر علیم ومبزات صدیر تُو میرا رب بھی ہے پالن والا میرا مالک ہے سجدہ پیرے علاوہ کسی کو ہائے نہیں لیک کرتا نہیں تُو مجھے روٹی کھلاتا ہے سب کچھ مالک ہے میرا لیکن تجھے خالق سمجھ کے سجدانی کرتا تجھے محمد کا رب سمجھ کے سجدانی کرتا سبحان اللہ ناری تگبیر نار رسالت نار رسالت نار حدری عزمت مصطفیٰ حضور اللہ حضرت جی یاد رکھنا پیر صاحب آئے تیرے گھر میں تو ان کے اببہ نے کہا یہ بڑے قابل احترام ہے مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں یہ میرے بیٹے کے پیر ہے اللہ 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 استاذ آیا بڑا احترام کہ یہ میرے بیٹے کا استاذ ہے میں جی شہبہ آئی کہا یہ میری بیٹی کی استانی ہے بڑا احترام بڑا احترام کہ استاذ کو مانا تو بیٹے کا استاذ سمجھ گئے پیر کو مانا تو بیٹے کا پیر سمجھ گئے اللہ اللہ احترام استانی کو مانا تو بیٹے کی استانی سمجھ گئے اللہ حضرت شہن شاہ کہتے ہیں مولا میں تو تجھے مانتا یہ سلیئے ہوں کہ تُو میرے محمد کر رہا ہے اور اسی لئے ایک شاعر کہتا ہے کہتے ہیں میری آقا سیدی یا رسول اللہ اکل والے تیری دنیا سے پریشان گئے تم مکہ میں ہے مدینے میں ہے سہرا میں ہے جنگلات میں ہے طائف میں ہے کھائی میں ہے پہاڑ میں ہے وادی میں ہے مہوو تُو کہاں ہے پھر عرش اولہ نیچے ہے تُو آگے جا رہا ہے پھرے سفر ختم نہیں ہوتا مکہ ختم ہو گیا لا مکہ کی بلندیوں پہ جا رہا ہے آقا اکل والے تیری دنیا سے پریشان گئے پر عشق والے تجھے ہر رنگ میں پریشان گئے اوچھی آواز زرہ اوچھی آواز ادھار نہ کر زرہ زور سے رب کا نام پڑھ دے اللہ اکبر حضور والا بات سمجھ آئی یا نہ آئی چپ بیٹھے ہو یا نراض بیٹھے ہو بولو گے یا خاموش رہو گے پڑھو گے رب کا نام تو زور سے ہی پڑھ دو گرامی قدر حضرات میں پہنچا تھا حضرت میرے غوث عاظم نہ ہوتے تو گیاروی کا پتہ کیسے چلتا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ میں تمہیں یہ جو چار سلسلے ہیں چار سلسلے چار سلسلے ان کے بارے میں میرے پاس ابھی ابھی ایک بات آئی ہے میں تمہیں سنا دوں سبحان اللہ پڑھو گے بڑے اچھے نوجوان ہیں جو سبحان اللہ زور سے پڑھتے ہیں کچھ نوجوان ہیں جو مجھے آنکھیں بکھاتے ہیں اللہ اکبر آنکھ اللہ اکبر ایسے آنکھ لگا ایسے آنکھ لگا کہ تو کہہ دے ادھر تیرا روزہ ادھر تیری جانی نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی یہاں آنکھ اٹھے تو میں نظر آؤ برشد نظر آئے صوفی صاحب نظر آئے آنکھ بند ہو تو گندبے خزران نظر آئے اللہ 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 پھر ہے سلسلہ حضرت شہدری صاحب مسئلہ بڑا عزیب آنے والا ہے ابھی دیکھنا جن کی میں منتیں کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ پڑھو وہ نہیں پڑھتے ترے مار رہا ہوں کہ جنت ملے گی بنگلہ ملے گا کوٹھی ملے گی کمرہ ملے گا کوئی بڑے ہیں تو سبحان اللہ نہیں پڑھتے کہ مولوی کے کہہ پہ پڑھے اللہ اکبر لیکن آج اگر تو مولوی کے کہہ پہ سبحان اللہ پڑھ دے نا کل تجھے سکرات لگی ہو میرا ایمان کہتا ہے مدینے والا تیری زبان کا کلمہ جاری کرا دے سبحان اللہ کو مولوی کا وظیفہ نہیں یہ تو کونین کے ساری مخلوق کا وظیفہ ہے اچھا جی محترم حضرت بات بڑی عجیب آگئی اور میں تمہیں سناتا ضرور ہوں لیکن ایدھر یہ جو سبحان اللہ ہے نا سبحان اللہ اس کے بارے میں بائی دان اس کے بارے میں حضرت خاجہ ابوالحسن خرکانی رحمت اللہ تعالی بھئی ذرا سننا بھئی دار ادھر بچے چھوٹے میاں یہ بڑا اللہ کا ولی ہے مرد درویش مرد قلندر ہے صوفی باصفہ ہے بیٹھے ہوئے ہیں آئے 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 ہاتھ فغیبی سے آباز ہے یہ ابوالحسن جی میری اللہ تو میں کہا تیرے کرتوت میں لوگوں کو بتا دوں نا لوگ تجھے سنکسار کر دیں گے یہ تصویح مار رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تُو تصویح مارتا ہے لوگوں کو پسانے کے لیے پیسے ویسے کے لیے میں تیرے کرتوت لوگوں کو بتا دوں لوگ تجھے سنکسار کر دیں گے اللہ اکبر یہ مسکرا دیئے کہا مولا بات تمہاری پوری ہو گئی ہے فرمے ہو گئی ہے کہا مولا پھر ایک میری بھی سن لے سبحان اللہ پڑھو نہ پڑھو بات سنا دیتا کہا مولا پھر ایک میری بھی سن لے کہا تیری کیا ہے کہا مالک یہ تو بالکل سچا ہے حق ہے کہ تُو میرے کرتوت لوگوں کو بتا دے لوگ مجھے سنکسار کر دیں گے بوٹی بوٹی کر دیں گے کیمہ بنا کے چوراہے پھر ڈال دیں گے لیکن مالک ایک میری تمجھوں سے تمجھوں سے میری طرف تک تے رہنا کہا ایک میری بھی سن لے اگر میں تیری رحمت لوگوں کو بتا دوں سجدہ ایک بھی نہیں کرے گا کہا اگر میں تیری رحمت لوگوں کو بتا دوں تو سجدہ ایک بھی نہیں کرے گا آئے آوازِ قدرتائی ابول حسن جی میری اللہ تو میں چپ تو بھی چپ ہو جاتا ہوں میں بھی چپ ہو جاتا ہوں نہ تو بتا نہ میں بتاتا ہوں یہ راز ہے راز میں رہنے دو رہنے دو رہنے دو کسی نے پوچھا ابول حسن اتنی مرتبہ کہاں سے پایا کہا رجانہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ شبان اللہ کا ورد پڑتا ہوں جب اسے شروع کیا ہے مولا نے یاری لگا لیا آپ تو شبان اللہ تمہیں پڑھنا ہی پڑھے گا نا اللہ اکبر حضرت تو وہ بات میں نے شپا رکھی ہے جہاں پہ آپ سے شبان اللہ پڑھوانا ہے وہ بات میں نے شپا رکھی ہے یہ بڑے پیارے ہیں جی اللہ پاکوں کے خاص غلام ہے نا اچھا جی ذرا سننا بات توجہ ہے یا سو رہے ہو جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو ہاتھ کھڑے کر لو جو سو رہے ہیں ماشاءاللہ بری خلقت سو گئی اور یہ ہمارا چودری سے اب تکڑا بندہ ہے اور بڑا نوجوان ہے اور یہ بھی سو گیا لیکن سوتے سوتے تو کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتا نا یہ جاگ رہے تھے اور میرے ساتھ محبت کر رہے تھے اور لوگوں کو مسکرانے کے لیے موقع دے رہے تھے کیونکہ یہ چہلم میں نہیں آئے میلاد میں آئے ہیں سبحان اللہ پھر زور سے پڑھو جائے تھوڑا سا مجھے بھی مزا لینے دو اونچی عوض سے پڑھ دو سبحان قبلہ صاحب ایک اللہ کے ولی ہے وہ چشتیوں کے ہیں بادشاہ چشتیوں کے ہیں شہنشاہ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ایک بندے نے کہا کہ اگر میں چشتی بنو تو کیا ملے گا اس نے کہا یہاں سے گزر جا میں نے اللہ کی جنت یہاں منگوالی ہے گزر تو جا یہ بہشتی دروازہ ہے تو گزر جا جنت جانے گنج شکر جانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اللہ اکمر قادریو آگئے حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے فرمے آجاؤ سارے حضور کیا ملے گا فرمے آو تو صحیح یہ آگئے سارے جب یہ سارے آگئے نا کہا جتنی ولی ہے نا قدمی حاضے ہو اللہ رکبہ تکوی لے ولی اللہ یہ سارے کے سارے ولی اس وقت تک ولایت کا مقام نہیں ملتا جب تک میں ٹکٹ جاری نہیں کرتا مہر میں لگاتا ہوں ولی یہ بنتے ہیں قادریوں کا بھی بڑا سلسلہ چشتیوں کا بھی بڑا سلسلہ ٹھیک ہے نا سوروردی آگئے بابا بابا ہم تیرے مرید بنے تو کیا ملے گا انہوں نے کہا اگر تم میرے مرید بننا چاہتے ہو تو چلہ ایک کٹ کے پانچوں وقت کی نماز پرکے توبہ تم کان لینا جنت جانے اور خاجہ جانے ٹھیک ہو گیا کام اب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو پھر میں بجان جاری کرتا ہوں اب بابا آ گیا نقش بندیوں کا اللہ اللہ اکبر تو مجھے پیسے دو گے اب یہ جو نقش بندی بابے بیٹھے ہیں تعریف کر رہا ہوں اببا کی تعریف ہو تو بیٹے کو دینے چاہیے بیٹے کی تعریف ہو تو اببا کو دینے چاہیے چلیے پیسے نہ دے سکو نا تو پھر دعا تو دے دو گے نا یہ ملے گی یا نہیں ملے گی جو لنگر مصطفیٰ ہے وہ تو مل رہا ہے نقش بندیوں کا باب آ گیا حضرت شاہ نقش بند حضرت ہم آپ کے مرید بنے تو ملے گا کیا اللہ حقے حضرت ہم آپ کے مرید بنے دست بیٹھ کرے ہاتھوں میں ہاتھ دے شیطان کو چھوڑے فتنے کو چھوڑے فساد کو چھوڑے سارے گندے کام چھوڑے اور تیری ہاتھ میں ہاتھ میں ملے گا کیا فرمایاو نقش بندیوں آ جائے میری ہاتھ میں ہاتھ دینا تمہارا کام ہے شام کو ہاتھ دو اسی رات میرے محمد کا دیدار نہ ہو تو مجھے تیر نہ کرو سہار اللہ ہاتھ میں 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 ہ سبحان اللہ اور یہ کیسے اچھے بچے ہیں جو ما شاء اللہ دھوم مچا کے مدنی کی ناتیں پڑ رہے ہیں رسول کے نعرے لگا رہے ہیں یہ بڑی عظمت والی بات ہے نا یہ پاکوں کے جوڑوں کی خدمت سے ملتا ہے یہ مقام اچھا تو چلو میں بات کو آگے بڑھاؤں مسئلہ کہاں پہنچا تھا کہ میرا غوث سے آزم نہ ہوتا تو گیاروی کا پتہ کیسے چلتا میرے امام آزم نہ ہوتے تو فقہ حنفی کا پتہ کیسے چلتا آگے چلوں جو بڑے مالدار ہوں بے شک نہیں جو مجھ جیسے نبی کے در کے فقیر ہیں جو جرے سبحان اللہ زور سے سننا دوں ارے دولت مند تو بھی پڑھ دے کیونکہ یہ دولت تو نبی کے صدقے سے ملتی ہے نا زور سے اور ایمان والی دولت تو سب سے بڑی دولت ہے زر اونچی آواز حضور اللہ میں نے بولا دوستانی عزیز میرا غوث سے آزم نہ ہوتا تو گیاروی کا پتہ کیسے چلتا میرا امام آزم نہ ہوتا فقہ حنفی کا پتہ کیسے چلتا امام شافی نہ ہوتا فقہ شافی کا پتہ کیسے چلتا امام احمد بن حنبل نہ ہوتا تو حنابلہ کا پتہ کیسے چلتا امام مالک نہ ہوتا تو محبت رسول کا پتہ کیسے چلتا ارے میرا حسین نہ ہوتا تو نیزے پہ تلاوت و قرآن کا پتہ اے اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ذرا آگے سننا میرا حسین نہ ہوتا تو نیزے پہ تلاوت قرآن کا پتہ کیسے چلتا حضورِ والا مکہ مدینہ میں جانے والو بہاریں نوٹنے والو رسول کے روزے پہ جا کے سلام کر کے اوے جنت لینے والو نبی کی صفاعت لینے والو ذرا بات کو اور سے سننا میرا حسان نہ ہوتا تو درباری نادخان کا پتہ کیسے چلتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یہ پیروں کے جو درباری غلام ہوتے ہیں نا یہ حسان کے نوکر ہے حسان کے چوکیدار ہے جو رہا حسان نہ ہوتا درباری سننا خان کا پتہ کیسے چلتا دلان نہ ہوتا عشق کا پتہ کیسے چلتا عویس نہ ہوتا محبت کا پتہ کیسے چلتا علی نہ ہوتا شجاعت کا پتہ کیسے چلتا عثمان نہ ہوتا سخابت کا پتہ کیسے چلتا عمر نہ ہوتا عدالت کا پتہ کیسے چلتا عبو بکر نہ ہوتا صداقت کا بتا کیسے چلتا سنیوں ہنفیوں برینویوں چشتیوں قادریوں سوروردیوں نقصبندیوں نیلاد میں آنے والوں جشن منانے والوں جنبیہ لگانے والوں جنبے لگانے والوں شانیانوں کناتے لگا کے سکیج لگا کے پیروں کو بلا کے مصطفیٰ کا نیلاد پرانے والوں خوش نصیبوں ذرا غور سے سننا میرا عبو بکر نہ ہوتا صداقت کا بتا کیسے چلتا ارے میرا محمد نہ ہوتا خدا کا بتا کیسے چلتا سبحان اللہ سرکار کی آمد منتھار کی آمد سونے دی آمد مکی دی آمد مدنی دی آمد عربی دی آمد اللہ اکبر یہ ہے نبی کا ملاد اللہ 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 یہ ہے نبی کا جشن یہ ہے رسول کی آمد مالک تم نے محبوب کو بھیجا فرمے من رعانی فقدر آل حق میرے رسول سے پوچھو میرے رسول کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا ہے نا جلوہ یار دیکھا ہے اس نے تمام دیکھا ہے اللہ اکبر مالک تیرا محبوب فرمے میرا محبوب ہے مالک وہ کیسا ہے فرمے وَدْدُحَا وَاللَّلِ اِذَا سَجَا اتنی سونا چہرہ اتنی سوہنی ظلفیں صرف محمد ہے صرف محمد ہے اللہ اکبر اس لیے تو شاعر کہتا ہے رسول خدا تاج داروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے اللہ اکبر ہمارے خاجہ خاجگان پیر محمد افضل صاحب نات پر چکے ہیں لیکن ان کے شبان اللہ کی آواز ادھر سے بھی نہیں آ رہی ہمارے کبلہ کاری عابد رشید سے باپ تو نہیں ماشاء اللہ وہ تو جاگ رہے ہیں تیان بھی سن رہے ہیں ہمارے کبلہ استاز ایک گرہ بھی اور ہمارے اللہ مسئلہ یہ سبھی جاگ رہے ہیں بیدار ہو جاؤ دوشیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اور مصطفیٰ کی عظمت کے جملے سننے کے لیے زرہ تیار ہو جاؤ سبحان اللہ تیار ہو جاؤ تیار بے رسول خدا تاج داروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے اللہ اللہ حضرت سیدہ تیبہ سادیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مصطفیٰ کو لیا ذرا سنو بچوں مصطفیٰ کو لیا میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو لیا چلی کہا مکہ کی وادی کی سیر کراتی ہوں پھر موٹ بنا مکہ کی وادی میں بعد میں لے جاؤں گی پہلے ذرا میں حجرِ اسود کا بوسہ دلوا دوں تاکہ میرے محمد کی شان بر جائے اللہ اکبر کبلہ صاحب لیا آگئی پھر خیال کیا کہ ذرا یہ حجرِ اسود بعد میں چم ماؤں گی کعبے کے اندر کا محول اپنے بیٹے کو دکھاؤں کعبے میں کیا ہو رہا ہے گھر خدا کا ہے گھر گھر اللہ اللہ کا ہے اور قبضہ غیر اللہ کا ہے سمجھو تو صحیح سبحان اللہ تو گھر اللہ کا ہے اور قبضہ غیر اللہ کا ہے اور آنے والا حبیب اللہ ہے دیکھایا میری طرف دکھنا حوالے کا فقیر زمدار ہے میں تیری جماعت کا پکہ خادم ہوں ادھر قدم رکھا امہ صاحبہ نے کعبے کے اندر کعبے کے اندر مصطفیٰ کریم کو لیے ہوئے ہیں کعبے کے اندر قدم رکھا اور دنیا والو آؤ تکھو میری طرف دیکھو اللہ اکبر جو بھتو کے سردار حبل کعبے میں پڑا تھا سر جھکا دیا سارے گھت سر نگو ہو گئے اور سب نے کہا فجاء محمد بشیرن نزیرہ سلو علیہ کسیرن کسیرہ کسیرن کسیرہ کسیرن کسیرہ سارے گھت موکے بل گر پڑے اور محمد کی آمد کے مارے لگائے نہ زبان ہے نہ عقل ہے نہ روح ہے آج میرا مولا کعبے میں محمد کا ملاد منع کے دنیا کو بتا رہا ہے اور کائنات کے زلیل آؤ جن کے پاس زبان نہیں میں ان سے محمد کے نعرے لگا رہا ہوں تمہارے پاس نعرے لگاؤ سیدھے جنت میں جاؤ ایک اور بات میں نے چھپا رکھی ہے سناوں آپ کو اللہ اکبر قبلہ قاری سے امی جان کہتی ہے میں باہر آئی میں نے کہا حجر اسود کو بوسا دلواؤں تاکہ میرے بیٹے کی شان بڑھے بچے حیاء کیا کر ماں باپ کو جوتے نہ مارے کر ماں باپ کا دل نہ دکھایا کر ماں باپ کو تنگ نہ کیا کر ماں باپ کی رضا کے خلاف کام مت کیا کر تجھے پتا نہیں یہ تیری ماں اور تیرے باپ کی رضا ہے وہی تو ارش والے خدا کی رضا ہے مدینے والے مصطفیٰ کی رضا ان کو دکھ نہ دیا کر کیونکہ یہ تو تیری بھلا ہی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے حجر تیرا باپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے تیرے پلے کیا رہے گا تیرے کھاتے کیا رہے گا تو کس حالت میں کسی کو موز دکھائے گا اللہ اکبر تیری ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ان کو رتبہ دے بھلائی دے شان دے دولت دے سربت دے مقام دے یہ ہر وقت تیرا لیے دعائیں کرتے ہیں میری اممہ حلیمہ کہتی ہے میں نے کہا میرے مصطفیٰ حجر اصبت چومے گا میرے بیٹے کی شان پڑے گا تو گئی یہی سوچ کر سنو بھئی یہ سوچ کر گئی حجر اصبت کا بوسہ دلوانے کے لئے جو نیند کر رہا ہو اس کے کان میں کہوں سبحان اللہ تمہیں پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ رو رہا ہوتا ہے میاں جی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر یہ خاموش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر وہ اشاد و انہ محمد پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ بولنے بھی لگتا ہے کبھی دیکھنا چیک کرنا چیک کرنا ٹھیک ہے نا اللہ اکبر مطلب کیا ہے یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا شیطان اس کو ٹھونگے مارتا ہے تو یہ روتا ہے جب یہ روتا ہے اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے بچے کو شکون آ جاتا ہے جب مصطفیٰ کا نام آتا ہے اسے قرار آتا ہے کہتے ہیں جو کائنات کا مولا آقا ہے اس کا نام آ گیا ہے اب تو جیوں گا بھی محمد کا بن گے مروں گا بھی محمد کا بن ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ساہے تو ماشاءاللہ اب جو نید کر رہا ہو ذرا اس کے کانے میں سبحان اللہ کہو گے تو واپس پلٹ کیا جائے گا نا سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے زور سے زور سے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کسیرہ محترم حضرات وقت نہیں ورنے مجھے بات یاد آئی تھی اور وہ لطیفے کے برابر تھی بات وہ نہیں سنا تھا میں بات کو ختم کر رہا ہوں حضرت حلیم اپاد فرماتی ہے میں لے کے گئی اور لے کے گئی نا تو میں نے کہا حجر اسود کو میرا بیٹا چومے اور میرے بیٹے کی شان بڑھے ابھی بچے آئے نا مرشد کا ہاتھ چوم رہے تھے تو باپ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اللہ کرے گا یہ باعدب بیٹا ہے یہ میرے مرشد کا عدب کر رہا ہے اس کی دعا سے اللہ اس کی رتبے کو بلند کرے گا قسمت کو بلند کرے گا میں تمہاں نے کہا میرا بیٹا حجر اسود چومے گا تو میرے بیٹے محمد عربی کی شان بڑھے گی تو نوجوہ نوزرگار کرنا جبکہ سوچاں لے کر گئی ابھی حجر اسود کے قریب نہیں پہنچی خارجن حجر اسودو ممکانے ہی حجر اسود نے اپنی جگہ کو چھوڑا وہاں سے پرواز کرتا ہوا آیا کبھی میرے محمد کے ماتھا چومتا ہے کبھی مخصار چومتا ہے ہاتھے فغیبی سے آواز آئی اے حلیمہ تو چاہتے تھی محمد چومے اس کا رتبہ بڑھے میں نے حجر اسود کو چوما جا میرے محمد کو چوم حلیمہ کو بتا جو میں اس حجر مصطفیٰ کو میں نے چوما ہے تو اس کے بدلے میں قیامت تک محمد کے غلام مجھے چومتے رہیں گے چومتے رہیں گے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اور یہاں پر ایک بات آگئی ہے سناو نہ تو بخل ہوگا اور سنا دوں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا ضرور شریف پڑے اور میں ٹائم پوچھتا ہوں اچھی آواز سے تو ماشاءاللہ ٹائم جو میرا تھانا وہ پورا ہو گیا لیکن میں تمہارا پونے دو منٹ ٹائم لیتا ہوں اور مرشد پاک سے ہی ٹائم لے رہا ہوں تمہارا تھوڑا احسان ہے ٹھیک ہے نا جی اللہ اکبر ہاں ہاں میں تو مرشد سے لے رہا ہوں نا بابا تو کسی اور سے تو نہیں ٹائم جب حضرت بیان مکمل کر لیں گے نا تب اگر کوئی ٹائم دے گا اچھا جی محترم حضرت بات مکمل ہوا چاہتی ہے اور پتہ نہیں میں کیا بات سنا رہا تھا اور اسی زمن میں چلی گئی تو خارجل حجر الاسوادو من مکانہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ حجر الاسواد آیا اور نبی کے ماتھے کو چوما اور آپ جا کر اس کو چومتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے آپ جا کر کاریابے صاحب جا کر چومتے ہیں یہ ہمارے بھائی افضل صاحب ان کے والد گرامی امی جان اور بہن بھائی خاندان والے گھر والے جائیں گے چومیں گے بھیڑ ہے رش ہے نہیں چوم سکتے تو پھر کیا کرو گے اللہ اکبر اس کے چومنے کے خیلی طریقے ہیں کہ یہ دیکھو یا مو لگا کے چومو یہ بھی چومنا ہے ہاتھ لگاؤ بھو چوم لو تو چومنا ہو گیا ہم یہاں مدنی کے نام چومے لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے ظالم ہو وہاں پتھر کو ہاتھ لگا تو چومنا ہو جاتا ہے جس جس زبان سے محمد کا نام پڑا جا رہا ہے اس کو ہاتھ لگا کے چومو تو یہ چومنا نہیں ہو سکتا اور پھر بھی مرشد بھان ایسے ہی ہے نا میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں ادھر اگر ہاتھ نہیں لگتا تو خیر ہے جو کپڑا ہے نا یہ لگا لو کپڑے اپنے کو چوم لو حجریہ سواد کو چومنا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اگر علماء بیٹھے پوچھ لو میری جماعت کے حالم ہے اگر وہ بھی نہیں تو لکڑی ہے نا لکڑی وہ ادھر کر لو اسی لکڑی کو چوم لو تو اس کا کرنٹ ادھر آ گیا اس کی نشبت ادھر آ گئی ٹھیک ہے نا صوفی احمد علی کے ہاتھ میں میں نے ہاتھ دیا نا ہاتھ ان کا تھا حقیقت میں حقیقت میں حقیقت میں ہاتھ ان کا تھا اور جو جہاں سے اصل مل رہا تھا تو وہ تو دربار محمد میں ابو بکر تھے نا اللہ 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 یہی نشبتیں ہوتی ہیں اچھا جی بات آ گیا ہے تو گرامی قدر حضرات اب اپنا ہاتھ لگاؤ چوم لو تو حجریہ سواد کا چومنا ہو گیا اپنا کپڑا لگاؤ کپڑا چومو تو حجریہ سواد کا چومنا ہو گیا لکڑی اس طرف کر لو اشارہ وہ اشارہ کر کے چوم لو تو حجریہ سواد کا چومنا ہو گیا ہو گیا اب سننا بھائی پڑے لوگوں پڑے لکھے دوست بیٹھئے ہو جملے کو زائے نہ کرنا جرہ غور سے سننا اب اس کو پتھر کو چومنے جاؤ تو ملے گا کیا پتھر کو کیا بلا سہی پتھر کو چومنے جاؤ بچے درہ سنو پتھر کو چومنے جاؤ تو ملے گا کیا حدیث پاک میں آتا ہے یہ تیرا نام بھی لکھتا ہے تیرے باپ کا نام ماں کا نام لکھتا ہے یہ وہاں لکھ لیتا ہے تو میں ہوں یہاں پر میری ابب جان ہے اپنی قبر میں میری امی جان ہے اپنی قبر میں میں ہوں وہاں کھڑا تو وہ میرا نام بھی جانتا ہے میری امی اببو کے قبر یہاں ہیں وہ ان کا نام بھی جانتا ہے ظالموں جو مصطفیٰ کو چومنے اس کے پاس اتنی علم ہے محمد کے پاس اپنا کتنی علم ہو گا سبحان اللہ سبحان اللہ 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 بات ہو رہا گیا ہے سنو بھی صحیح چنو بھی صحیح ٹھوک کی دکان ادھار کا کھاتا بن سعودہ نگدو لگ دی تو سبان اللہ پر دو میں بات مکمل کر دیتا اور اوچھی اوہ لگا جو طاقت رب کے نام دے نہیں تجھے موت آتی مر گیا تو شہادت کے رتمہ ہوگا اوچھی اوہ گرامی قدر حضرات باتیں تو بڑی ہیں حجر اسود کو چوم با اس نے نام لکھ لیا اور ہر ایک بندہ چومنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا بڑی پکی بات ہے بڑی پکی بات ہے ہر ایک چومنے والا جنت میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا یہ کہے گا مالک اس نے بھی چوما تھا لیکن میں اس کی سفارش نہیں کرتا اس نے چوما تھا اس کی سفارش اس نے چوما تھا سفارش نہیں اس کی چوما تھا سفارش بجا جا ہے کہا اس نے چوما تھا منافقت کی وجہ سے اس نے چوما تھا محمد کے پیار کی وجہ سے تو یہ دل کا کام ہے دل والے حال پتھر جانتا ہے آمنہ کلال نہیں جانتا سبحان اللہ تو پڑ گئے آخری بات تقریر ختم ہو گئی اللہ اکبر سبحان اللہ پڑ ایک مرتبہ یا رسول اللہ پڑ سارے عوشن یا حبیب اللہ کا نعرہ لگا دو یہ پتھر بڑے ہیں پتھر بڑے ہیں یا قوت بھی ہے مرجان بھی ہے آلہ بھی ہیں بڑے پتھر ہیں لیکن چومنا ہر کو نہیں چومنا صرف حجر اسود کو جاتا ہے حجر اسود کو جاتا ہے حجر اچھا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ویسے میں کبھی کسی اور بد عقیدہ بندے کے پاس جلسے میں گیا نہیں نہ ان کی حالت کو دیکھا ہے لیکن یقیناً کسی نے دیکھا ہوگا نا تو ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جیسے حضرت خاجہ صاحب آئے تو بندوں نے کھڑے ہو کے پھول بھی برسائے ہار بھی پہنائے نوٹ بھی ڈالے ہاتھ بھی چومے آنکھوں پہ لگائے تھنڈک ہو رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر ایک ہاتھ میں چومے جاتے ہاتھ بھی اسی کے چومے جاتے ہیں جن کا تعلق گمبد خزرہ سے جڑا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سنتے ہو یا نہیں سنتے پانچ بندے سبحان اللہ باقی جزاک اللہ ہمارے علاقی کے بات ہے ملتان شریف کے بات ہے یہاں تو بندے ابھی نراض ہو جائیں کہ میں نے ابھی جانا بھی ہے ٹھیک ہے نا تو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جانے سے بڑا مسئلہ بن جائے گا لیکن ہمارے علاقے میں لوگوں کو مزاج آ رہا ہونا پرانو حدیث سننے کا کہتے ہیں سبحان اللہ تھاک جائیں تو کہتے ہیں جزاک اللہ اے دا مطلب ہوندے مولوی مغرون لہوے پھر جاننا چھوٹے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت جی کافی ہو گئی ہے پھر جاننا چھوٹے تو کہتے ہیں مولوی جی تو سی بیٹھے رہے ہوتے اسی جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہاں پر سوچے بھائی شہب یہاں پر مرشد پاک بیادمی یہاں پر کچھ اور میں نظام دیکھ رہا ہوں کچھ بندے سبحان اللہ کچھ بندے ماشاءاللہ جزاک اللہ انہاللہ فناف اللہ اور کچھ بندے یوں سر ہی لارے ہیں سچی بھائی یوں سر ہی لارے ہیں مرشد اللہ کی قسمیں دیکھ رہا ہوں یوں سر ہی لارے ہیں پتہ انہاں مطلب کیا ہوندے انہاں مطلب بھی ہوندے مولوی شہبہ جی رکھو جی آدھی آگین باہر آتے رہا پتہ کریں مہربانی کرو ایسا پروگرام چھوڑو آقا کا ذکر سنو اور میں بات کو مکمل کرو یہ حجرِ اسود کو حاجی کیوں چومتا ہے پتھر اور بھی ہے حضور پتھر اور بھی ہے سارا حرم پتھروں سے بڑا پڑا ہے اللہ اکبر لیکن حجرِ اسود کو چومنا لازم کیوں ہے ہر پتھر کو کیوں نہیں چومتے حجرِ اسود کو کیوں چومتے ہیں وجہ کیا ہے یہ جنت ہی آیا ہے جنت کے اور بھی پتھر ہیں یہاں قرآن میں ان کا ذکر ہے لیکن ان کو نہیں چومتے پہنتے ہو پہنتے ہو مگر چومتے نہیں ہو ملاد میں آنے والے جشن منانے والے ذرا سن لینا سن لینا بات کو ذہن ہونے سے بچا لینا ہم سنی ہنفی بریل ہی ہے ہم ملاد والے ہیں فساد والے نہیں جو فساد والے ہوتے ہیں وہ ملاد نہیں مناتے جو ملاد والے ہوتے ہیں وہ فساد نہیں کرتے تو ملادی ہو سبحان اللہ ذرا زور سے پڑھتا اور اچھی ہوا سے پڑھتا ایسا مزہ ہونا چاہیے معفل ملاد میں تو آئیے آخر جملہ ہے میرے بیان کا تو سب بھئی سب پتھر تو ہم نہیں چومتے وہاں پہ جا کے حجرِ اسود کو چومتے وجہ کیا ہے یہ بھی جنت میں آیا ہے اس لیے کہا اور بھی آئے ان کو نہیں چومتے ان کو کیوں چومتے ہو سنو حدیث میں لکھا ہے حجرِ اسود وہ پتھر ہے جو جنت میں رہ کر روزانہ بارہ مرتبہ میرے محمد عربی پہ درود پڑھتا تھا اس لیے رب نے فرمائے اس کو مکابے میں پھیجو یہ لگ جائے یہ درود ہی ہے یہ چومہ جاتا رہے گا چومہ جاتا رہے گا چومہ جاتا رہے گا تو ہر پیر نہیں چوم جاتا جو بارود والے ہیں انہیں پولیس پکرتی ہے جو درود والے ہیں لوگ انہیں چومتے بھی ہیں سلام بھی کرتے ہیں سلام 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 زرانہ اوچی حواس پردوش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خیر خیر خیر